آج الیکشن کمیشن میں جو منحر فرقین ہیں نیشنل اسیمبلی کے اور پروائنشل اسیمبلی کے ان کے ریفرنسز جو ہیں وہ آج لگے ہوئے تھے ان کی طرف سے جواب آئے ہیں جواب جو ہیں ان کا جواب الجواب جو ہے وہ جمع کر دیا جائے گا ان جوابات میں جو امینے اس کی طرف سے آئے ہیں یہ عجیب و غریب قسم کے جوابات ہیں لیکن ان کا جواب جب آئے گا تو پھر آپ دیکھیں گے کہ وہ اگر انہوں نے منحرف ہو گئے ہیں وہ دوسری پارٹی میں چلے گئے تو اخلاقی جورت ہونی چاہیے مان لینا چاہیے اور وہاں پہ دوسرے لوگوں کو سپورٹ کرنا اپوزیشن کے ساتھ کھڑے ہونا کھانا پینا ان کے ساتھ کرنا اور لیکن دم جو ہے پاکستان طریقہ انصاف کا بھرنا یہ ہے کوئی بات اخلاقی طور پہ بھی اور ہمارے سماجی طور پہ بھی کوئی ایسی علامت نہیں ہے جس کو بہادری دلیری کی علامت سمجھا جائے یہ بوزدلی کی علامت ہوتی ہے ایم پی ایس کا کیس میں ایسے میں نے ارز کیا کہ آج الیکشن کمیشن میں ہم نے یہ فرق جو ہے دونوں کیسز کا عوام کو بھی یہ ضروری ہے بتانا ایم ایس کے کیس میں کیونکہ ووٹنگ نہیں ہوئی ہے تو وہ تھوڑا سا فرق ہے لیکن ایم پی ایس جو کہ پنجاب اسیمبلی کے چھبیس راقین ہیں منحرف راقین ہیں پچیس اس میں خالل انشاپ کا انہوں نے آ جا کے کہا کہ انہوں نے ووٹ نہیں ڈالا تو ان کے خلاف جو ریفرنس ہے کیونکہ ووٹ کاس نہیں ہوا تو ان کے خلاف ریفرنس جو ہے پریس نہیں کیا جائے گا باقی جو لوگ ہیں ان لوگوں نے اسیمبلی کے ریکارڈ پہ بھی تصویروں میں بھی اور جا کے ووٹ ڈالا ہے جس طرح سے آرٹیکل تریسٹھ ایک کو ڈس رگارڈ کیا گیا ہے ووائلٹ کیا گیا ہے انہیں راقین کی طرف سے اپنے حلف کو جو ہے ووائلٹ کیا گیا ہے آئین کو جو ہے اور قانون کو اس کی پابندی کرنے کی بجائے اس کی دھڑییں اڑائی گئی ہیں تو آج الیکشن کمیشن کو یہ ریکویسٹ کی گئی ہے کہ آپ کے پاس کیونکہ بیس اپریل سے یہ ریفرنس آئی وی ہے اس ریفرنس میں جو ایم پی ایس کے خلاف ہے کوئی زیادہ کام ہے نہیں ایک ہی سوال ہے کہ کیا ووٹ جو ہے وہ انہوں نے کاسٹ کیا ہے ایک ایک کو بلا کے چھبیس منٹ کا کیس ہے کہ آپ یہ سننے ہر کسی کو بلا کے پوچھ لیں کہ کیا انہوں نے ووٹ کاسٹ کیا ہے یا نہیں کیا ہے اور اسیمبلی کا ریکارڈ جو ہے وہ سامنے رکھ لیں وہ سارا ریکارڈ جو ہے عمر ران صاحب جو ہے وہ سپیکر صاحب اور پنجاب اسیمبلی کو ریپریزنٹ کر رہے ہیں اور ہماری ٹیم عمران خال صاحب کے بہاب پہ جو ہے الیکشن کمیشن میں پیش ہوئی ہے تو مجھے امید ہے اور میں اس بات پہ امید رکھتا ہوں کہ الیکشن کمیشن جو ہے منگل والے دن اس کیس کا فیصلہ کر دے گا اور کیونکہ اس کیس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے جس کی تحقیق کرنا بھی ضروری ہو اسیمبلی کا ریکارڈ بڑا کلیر ہے ہر کسی نے جس نے ووٹ ڈالا ہے اس کی بقاعدہ ویڈیو بھی ہے تصویریں بھی ہیں اور اسیمبلی کا ریکارڈ بھی موجود ہے جو کہ ریپریزنٹ کے ساتھ لگا دیا گیا ہے لہٰذا الیکشن کمیشن سے میری بڑی امید ہے کہ منگل والے دن ایم پی ایس کی جو کیسز ہیں ان کو اس دن ڈیسائیڈ کر دیا جائے گا اور ایم پی ایس جو ہیں ان کو بلا بھی لیا جائے گا اور ان سے ایک ہی سوال پوچھنا ہے کہ کیا انہوں نے اپنے ضمیر کا سعودہ کیا ہے کیا انہوں نے اپنی پارٹی کو چھوڑ کے دوسری پارٹی کے مدوار کو ووٹ دیا ہے جس کا جواب ہاں میں ہے اگر کوئی نہ کرتا ہے یا کوئی جھوٹ بولتا ہے تو اس کے بھی کونسیکنس ہے وہ بھی پھر فیس ہوں گے